چینی باشندوں ٹیمز کا جائے وقوع کا ایک اور دورہ شواہد جمع کیے اطراف کی سیسٹی وی فٹیجز بھی حاصل کرنے گئیں تفتیشی ذرائع کے مطابق متاثرہ گاڑیوں کی تفصیلات بھی حاصل کی جا رہی ہیں دھما کے کی نوائیت سے متعلق فرانزگ نپورٹ آنے تک کوئی حتمی بات نہیں کہہ سکتے سدر اور وزیراعظم سمیت قومی قیارت نے کراچی حملے کو پاک چین پائیدار دوستی پر حملہ قرار دے دیا وزیراعظم شہباز شریف کا دھما کے پر گہرے دکھ کا اظہار کہا واقعی کی ذمہ دار پاکستانی نہیں پاکستان کے کھلے دشمن ہیں دہشتگرد حملے کی ذمہ داروں کو جل از جل جہنم واصل کیا جائے گا پاکستان اپنے چینی دوستوں کی حفاظت کے لیے پرعظم ہے چینی دوستوں کی سلامتی کو یقینی بنانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے وزیر داخلہ محسین اکی بولے چینی شہریوں سمیت جانبہ حق افراد کے سوکبار خاندانوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں دہشتگردوں کو منطقی انجام تک پہنچ جائیں گے وزیراعظم پنجاب مریم نواز وزیراعظم بلوچستان سر فراز بکتی شیئرمن پیپس پارٹی بلاول بھٹو کی بھی مضمت بلاول بھٹو کی وزیراعظم مراد علی شاہ کو امن و امان کے قیام کو یقینی بنانے کے لیے فول پروف اقدامات کی ہدایت گورنر سن کامران ٹیسوری اور وزیر داخلہ زیاو الحسن لنجار کا رات گئے جائے وکوا کا دورہ کامران ٹیسوری کی تحقیقاتی اداروں کی ریپورٹ آنے تک چینی سفارت خانے اور کانسلیٹ کی کراچی میں دہشتگرد حملے کی شدید مضمت چینی سفارت خانے نے بیان میں کہا کہ چینی انجنئرز کو لے جانے والے کافلے پر ائرپورٹ کے قریب حملہ کیا گیا پاکستانی حکام کے ساتھ مل کر حملے کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں حکام سے مکمل تحقیقات اور حملہ آوروں کو سخت صدا دینے کا مطالبہ چینی سفارت خانے نے اپنے شہریوں اداروں اور منصوبوں کی حفاظت کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھانے کی اپیل بھی کر دی ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوچ کی چینی انجینئرز پر دہشتگرد حملے کی شدید مضمت کہا خارجہ امور کی وزارت چینی سفارت خانے سے قریبی راوطے میں ہے پاکستان اور چین قریبی شراکتدار اور راہنی بھائی ہے پاکستان دہشتگردی کے خلاف چینی بھائیوں سے مل کر کام کرتا رہے گا یہ ظالمانہ عمل بغیر سزا نہیں رہے گا بزدلانہ حملے میں شامل افراد بشمول مجید برگیٹ کے انصاف کے کٹہرے ملائیں گے میاوالی میں سی ٹی ڈی کی کامیاب کاروائی فائرنگ کے تباطلے میں فتنہ الخوارش کے ساتھ دہشتگرد حلاق آٹھ فرار ہو گئے ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق کاروائی مکڑوال کے قریب کی گئی حلاق دہشتگردوں سے چھے دستی بم، اسلحہ اور بارودی مواد برامر فرار دہشتگردوں کی گرفتاری کے لیے علاقے کی ناکہ بندی کر کے سرچ آپریشن دہشتگرد میاوالی میں تخریب کاری کی منصوبہ بندی مکمل کر چکے تھے غزہ کی صورتحال پر آل پارٹیز کونفیس آج ہوگی صدر مملکت اور وزیراعظم میں ازبانی کریں گے قومی سطح پر فلسطینیوں کے ساتھ یک چہتی کا اظہار کیا جائے گا صدر مملکت عاصف علی زرداری کا سربراہ جیو آئی کو فون اے پی سی میں شرکت کی دعوت دی مولانا فضل الرحمان نے دعوت قبول کر لی نائے وزیراعظم اصحاد دار کی سربراہی میں حکومتی وفد کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات حکومتی وفد نے بھی مولانا کو آل پارٹیز کونفیس میں شرکت کی دعوت دی تھی وزیرستان کے علاقے اس پنوان میں شہید ہونے والے جوان سپردیخہ نماز جنازہ میں فوجی افسران جوانوں شہدہ کے لواہیکین کی شرکت لیٹیننٹ کرنل محمد علی شوقت شہید کو مکمل فوجی عزاز کے ساتھ سپردیخہ کیا گیا لانس نائک محمد اللہ لانس نائک اختر زمان شہید لانس نائک یوسف علی لانس نائک شاہد اللہ اور سپاہی جمیل احمد شہید بھی آبائی علاقوں میں سپردیخہ کیا گیا فوجی جوانوں نے فتنہ الخوارج کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے جامع شہادت نوش کیا گیا ایک سنوے ملین پاؤنڈ ریفرنس کیس کی سماعت انیس سو اکتوبر تک ملتوی ہے تصاب عدالت اسلام آباد میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بھی کے خلاف ایک سنوے ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت پی ٹی آئی وکیل کی سماعت ملتوی کرنے کے لیے درخواست دائر کی عدالت نے سماعت ملتوی کرنے کی استعداد منظور کر لی جج ناصر جاوید رانہ نے کیس پر سماعت کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے توشہ خانہ ٹو کیس میں بشرا بی بھی کی درخواست زمانت پر نوٹس جاری تحریری حکم نامے کے مطابق ایف آئی اے سے آئندہ سماعت تک درخواست زمانت پر جواب طلب کیا گیا ہے راہل بنڈیا ڈیالا جیل میں بانی پی ٹی آئی سمیت تمام قیدیوں کی ملاقاتوں پر پابندی آئے جیل ذرائع کے مطابق اٹھارہ اکتوبر تک ملاقاتوں پر پابندی سیکیورٹی وجوہات کے باعث لگائی گئی بانی پی ٹی آئی سے پارٹی راہنماؤں وکلہ اور فیملی کی ملاقات نہیں ہوگی اسلام آباد نے شنگھائی تعاون تنظیم کے جلاس کے سلسلے میں اڈیالا جیل کی سیکیورٹی سخت کرنے کا فیصلہ کیا گیا ملاقاتوں پر پابندی کا فیصلہ پنجاب حکومت نے کیا ہے پی ٹی آئی کا اسلام آباد اور آول پنڈی میں پرتشدد دہتجاش ترنول جیٹی روڈ بلوک اور توڑ پھوڑ کرنے پر مقدمہ درج وزیر اعلیٰ خیبر پختون فا علی امین گنڈا پور بیریسٹر سیف اپوزیشن لیڈر عمر ایوب ملزم نام صد آزم سواتی آمر مغل سمیت پی ٹی آئی کے دیگر وحمن اور تین سو پچاس کے قریب نامعلوم کارکنان بھی شامل مقدمہ دہشت گردی اور اقدام قتل سمیت چودہ سنگین دفعات کے تحت درج کیا گیا علی امین پر سرکاری وسائل کے استعمال اور آزم سواتی پر مالی معاہدنت کا الزام آئے وزیر اعلیٰ خیبر پختون خواہ کئی گھنٹے غائب رہنے کے بعد اچانک ایپی اسمبلی پہنچ گئے بولے وہ اسلام آباد میں ہی تھے پورے بارہ آزلات سے گزر کر یہاں پہنچے ہم نے ڈی چوک پہنچنے کا کہا تھا اور وہی پر پہنچے ایسا کونسا جرم کیا تھا کہ مقدمہ درش کیا اپنی بے عزتی کا بدلہ لیں گے آئی جی اسلام آباد نے خیبر پختون خواہ اس پر حملہ کر کے توہین کی وہ ایوان میں آ کر معافی مانگے علی امین کا پاکستان کی خاطر مذاکرات پر آمادگی کا اظہار بولے جلد پاکستان کے لیے اچھا فیصلہ سامنے آئے گا پولیس نے جب چھاپا مارا تو علی امین نکل چکے تھے وفاقی وزیر داخلہ محسن نکوی کا وزیر اعلیٰ کیپی کی واپسی پر عدی عمل وزیر اطلاعات اتاتاروں نے کہا ڈراما بے نقاب ہو گیا ہے گنڈا پور کارکنان کو چھوڑ کر بھاگ نکلے تھے ان کے اخوا کی اخوا پھیلائی گئی اب جواب دیں کیوں بھاگے کیوں چھوپے اسلامباد اور آولپنڈی میں چار روز بعد نظام زندگی بحال دفاتر تعلیمی دارے کھل گئے سڑکوں پر ٹرافک روان دوان کنٹینرز کو سڑکوں اور پولوں سے ہٹا کر سڑک کنارے رکھ دیا گیا شہر اقتدار میں امن ومان قائم رکھنے پر وزیر اعظم وفاقی وزیر داخلہ کے معترف کہا سیاسی مخالفین کو پنپتی میشیت حضم نہیں ہو رہی رکھنا ڈالنا چاہتے ہیں پولس اور رینجرز کے دستوں نے امن ومان کی صورتحال برقرار رکھنے میں قلیدی کردار اتا کیا لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق کے سات سال سے لاپتہ شہری نظیر کے والد سندھ ہائی کورٹ میں پیش عدالت سے انصاف کی اپیل سرکاری وکیل نے بتایا کہ جی آئی ٹی اور صوبائی ٹاسک فورس کے اجلاس جاری ہیں رپورٹ جلد پیش کریں گے عدالت نے آئندہ سماعت تک ہراستی مراکس سے تازہ رپورٹس طلب کرنی لاپتہ شہریوں کی بازیابی کے لیے سنجیدگی سے اقدامات کرنے کی ہدایت